But when people have big goals in life کہ میں نے اب یہ اچھیف کرنا ہے تو وہ پر بڑے goals انسان کو بیٹھنے دیتے ہیں ایک کافر ہے وہ بھی اتنا سکسیسپل ہے مثال کے طور پر میں سی ہے اتنا سکسیسپل ہے تو ہی تو نہیں ہے لیکن وہ صرف سکسیسپل ہے جب تک سانسے چلتے ہیں تو نیور جج پیپل بائی دی فیس ویلیو کیونکہ دنوں کا غلط اللہ تعالی جانتے ہیں تو اب یہ دو بندے ہیں ایک کو میں نے وائل کلیر کر دیا اور ایک کو میں نے پرائٹیکل سٹمس بتا دی ہے آپ لکھ لیں اور میرا پرسنس پیرنس سے جس کا وائل کلیر ہے جس کا ریوارڈ سسٹم کلیر ہے کہ اس کی ورچو کیا ہے وہ فورت سے پڑھنا شروع ہو جائے گا میں نے فٹنس اچھیل کرنی ہی میں نے عربی سیکھنی ہے میں نے تفسیر پڑھنی ہے میں نے سال یہ یہ چیزیں کرنی ہیں میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے ایکس وائی زی یہ سارے لوگوں نے گول سیٹ کر لیتے ہیں شروعہلux بہت سارے لوگوں نے مجھے ریکویس کرتے ہیں کے لیتا چیزیں کریں گے وہ پر آنٹ کار کیا اللہ عن اللہ وہ عمرے پہ گئے ہیں اور بہت سے رہے ہیں ماشاءاللہ بات یہ کہ الحمدللہ آم آم it's the start of a new good end انشاءاللہ پاکست کرتے رہنگے آپ تو so آم نیا سال بوئيز کیا فلان آپ کے اپنے پلان کیا ہیں ایسے بایدہ are you excited excited آم خیر ایتنا بڑا مضربزادہ ہو جاتا ہے ٹک ہے لیکن ایک نا وہ psychologically ایک نو beginning چل ایتا ایک سال ختم ہو رہا ہے اور you kind of look back as well کہ پچھلے ایک سال میں کیا کچھ ہوا you know and میرا پرسنلی پرسنلی لیول بھی بندہ دیکھتا ہے تھوڑے بڑے لیول بھی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق بندہ پرسنا پھر آگے ایک kind of ahead سوچتا ہے اچھا ہے اب مجھے کرنا چاہیے kind of ایک وہ بن جاتا ہے last 12 months آپ کو 2021 کا جانوری یاد آیا جب سال end ہو رہا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کیا جب مجھے یہ پتہ یعنی ہمین کا دیسمبر ہے ختم ہونے والا ہے اور since I was into traveling اور بہمان اور اس سب بہت ساری چیزوں میں تھا تو مجھے I couldn't realize کہ ڈیسمبر میں ہم اور یہ سال ختم ہو رہا ہے تو the first thing that clicked to me was ابھی تو جنوری تھا اور ابھی تو I was excited کہ 2022 کیسے گزرے گا and so quickly passed away پتہ نہیں چلا آپ لو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ بیسے تو ڈیلی جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ تو پتہ چلتی رہتی کہ آج یہ ڈیٹ ہے آج پناہ ڈیٹ ہے literally I don't know what happened آج میں صبح اٹھا میں نے دیکھا today is 31st ڈیسمبر تو I was kind you know surprised کہ this year is gone یہ تو یہ بھی سال چلا گیا اور it really you know recalled that تقریبا کچھ سال پہلے جب دبائی میں تھے کیونکہ کچھ رشتدار رہتے تھے یوکے میں تو ڈیڈ بھیجتے رہتے تھے کہ جاؤ جا کیا تھوڑا سا atmosphere بھی change کر لو رشتداروں کو بھی ملاو تو precisely I still recall کہ ڈیسمبر کا مہینہ تھا فل سردی ہوتی ہے اور وہاں کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ عموما UK میں آپ کبھی اگر تجربہ ہوا ہوگا definitely وہ جو clock tower کے پاس آکھے پیپل are counting the numbers 10 9 8 7 اور پھر hugs and kisses and all of that big man حموما وہ دیکھنے کے لئے کہتے that thing was new for us آپ وہ counting دیکھنے کے لئے تھے یا اس کے بعد وہ ہو رہا تھا ہو رہا تھے آپ میں وہ کے لئے میں ہو رہا تھا تھے سو I still recall کہ سبحان اللہ people went crazy اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح لوگ react کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کے چہروں پر دیکھتے ہیں عجیب قسم کی خوشی ہوتی ہے but that all of it is superficial to be very honest یہ ہی لوگ جب رات تو سوتے ہیں یا اگلے دن اٹھتے ہیں جتنی ان کی خوشی تھی جو بھی رہے ہوتے ہیں خوشی کے لئے ایک مثال کے طور پر why does the smoker smoke anyway وہ اپنی time frame ہے اس کو نکالنا چاہتا یار by any means کہ میں اس time سے نکل جاؤ why the alcoholic drinks alcohol تو یہ ساری چیزیں بندے کو ٹائم پاس ہے چلو مووی دیکھنے کے لئے چلتے ہیں time is very important سمجھتا ہوں کہ سبحان اللہ جیسے پچھلا سال گزر گیا وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا جس طرح سے یہ 20 22 کی اس کی بطی بج گئی ہے 23 کی بھی اس سے ہو جائے گی اور ہماری لائف بھی اس سے ایک time ختم ہو جائے گی and everybody has 24 hours اپنا رمضان آنے والا ہوتا ہم سوچ رہتے ہیں اس رمضان میں پلاننگ کرنی ہے اگر رمضان گزر جائے اس لیول پر نہ گزر رمضان تک یہ تارگیٹ ہے اور اگلا رمضان آنے والا ہوتا ہم اتنا کم ٹائم رہ گیا ٹائم اور یہ خیر قیامت کی نشانی میں سے ہے سوکڑ جائے بچہ میں چاہتا ہوں دو دن لوگ کو یہ بی دو سیلیبریٹ نیو یار اور نیو یر بگن یہ صرف ایک محاسبہ نفس کا طریقہ ہے بلکہ جو لوگ سیلیبریٹ کرتے سو پر ریلیجیس تو وہ تو اس کے بارے بڑی وعید ہے کسی قوم کی مشابت کرتے وہ ان میں سے ہے تو یہ کہ ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کریں ہم جس بلکہ سال ہمارا خطاب کہتے تھے اپنا احتساب کرلو اکاؤنٹی بلیٹی کرلو اسے پہلے تمہارا حساب کیا جائے تم اپنی اکاؤنٹی بلیٹی بھی کریں اور ہم mainly i want to talk about جو پہلے ہو گیا ہو گیا جو اگلا سال ہے کس سیلیبریٹی گزارا چاہے کیا کچھ کیا جائے یعنی how to begin کیا خیال ہے اس کے اندر تو اب میں ایک چیز آئیڈ کرنا چاہوں گا and it starts at the very basic root level ہم لوگ زندگی کو دیکھتے کس ترہا اور جب آپ سوشل سائنسز کو دیکھتے تو اس کے اندر آپ بہت ساری تیریز ملنگی اس میں جو ایک ڈبیٹ مورگی مورگی پہلے آیا یا انڈا پہلے آیا یہ دیکھت جس ترہا چلتی ہے سائکولوجس کے درمیان میں نیچر اور نرچر کی کیا یہ چیزیں جنیٹکلی ٹرانسفر ہوتی آگے جو بھی ہمارے بیہیویر ہیں یا وہ انوارمنٹ کی وجہ سے ایوال ہوتی ہیں جس سے ایوالوشنری سائکولوجی چارلز داروین اور انوار سٹارٹ سو ایمپورٹن تھنگ اس ساری ڈیبیٹ کے بعد انڈ جو آج جتر سائکولوجس کھڑے میں وہ چیز پہ ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کونٹریبیوٹ کرتی ہیں اپنی اپنی جگہ پہ سو ایمپورٹن to go to the بیسک ہے سائکولوجیس ہے اس نے اس کے پر بہت کچھ بولا ہے تو یہ ساری قولیٹیز ہیں but the point is کہ ان ساری قولیٹیز کو کس طرح سے آپ نرچر کریں گے تاکہ ان سے آپ بہتر چیزیں ریپ کر سکیں and this is very important کیوں کیونکہ ابھی جو ایک میرے بھی سارے سرکلز میں اور ہم سارے بھی جو ادھر بیٹھے میں ایک بات بہت کومن ملے گی موٹیویشنل سپیکر یہ چورن بہت 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 رہیں جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گی and that is goal setting goal setting will not اتنا سب بھی فرق آپ کی زندگی میں نہیں ڈالے گی it will not be effective unless and until آپ ان goals کے ساتھ کچھ چیزیں رکھیں I have been going through a lot of literature میں میرا بھی MS کا thesis چل رہا that also based on calling calling a concept actually religious concept and it's from the deep rooted calling what calling is basically passion اب یہ career calling ہو جائے تو آپ کا passion towards career اس طرح different variables to calling passion is very important اور یہ passion with a purpose ایک passion for example tohabe passion motor bikes so it's a passion it's a good thing but productive ہے یا نہیں it's debatable میرا بھی بتا آپ نہیں بتا مجھے آپ آپ kan بتا sorry آپ نظر 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 جم کر چل ہم دل تو میں ہی کہ what you are saying is nature تو ہر انسان کی ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو capabilities دی ہیں کہ وہ optimum potential پر کام کر سکیں جڑنا کو کریں پہن سکیں پہن سکیں پہن سکیں اور پہن ہر انسان دی ہیں خوال کن کن حیبٹ کو ہمیں سب سے بڑی چیز جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے نا to live a productive life is the importance of time اللہ اس سے بڑی چیز مجھے کوئی موٹیویٹ نہیں کرتی اور یہ وہ چیز ہے جو کسرت سے لوگ ضائع کرتے ہیں سبحان اللہ لیکن فرمایتا نعمہ ثانی مقبون فی ما کثیر مل اللہ دو نعمت حسین جو اکثر لوگ ضائع کر دیتے سہت والفراغ سہت اور فارغ وات سبحان اللہ وی سی پیپل سپنگ آورز 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 آن گیمنگ سوشل میڈیا کبھی کبھی ہم بھی جب ریلیکس یا می ٹائم میں آتے تو وی سپنڈ سم ٹائم آن سوشل میڈیا حالان کہ اگر دیکھا جائے تو یو انڈ اپ بین ریگرٹ کے یار کیا کیے میں نے ٹائم تو ضائع کر دی اپنا اس کے اندر بسری ہے نا وہ کہتے ہیں خوبصورے طریقے سے اس کو سم کرتے ہیں کہتے ہیں او سن آدم ی نمبر آف دی جب نا آدم انا کان تا آیام کہ ایش ڈی دی ویچ بسری کہتے ہیں کہ آئی نو سم پیپل کہ دی گیو مور امپورٹنس تو ٹائم دن دی منی بکوز دی نیو منی گون دن دوبارہ بھی کما سکتے ہیں ایک بار چلا گیا تو چلا گیا تو ٹائم وہی بتاتی ہے نا کہ آگے نو ڈاوٹ بندے کو اپنے گول سٹ کرنے چاہیے بندہ یہ بھی دیکھے کہ پیاس میں جتنی اس کی زندگی گزر گئی ہے کیا ریزن تھی کہ وہ اپنے گول کو اچیو نہیں کر پایا چاہے جو بھی اس نے گول رکھے ہوئے ہیں چاہے وہ پروکیسٹینیشن ہے ٹائم ویسٹ ہے کچھ بھی ہو جائے تو اس کو دیکھتے ہوئے اس ویکنس کو کیا چیزیں ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں لے کے آئے وہ پوائنٹ جو ہے بنائیں نوٹ آؤٹ کرے کہ یار میں نے اپنی زندگی میں یہ لے کے آئی نہیں تاکہ کہ جو غلطیاں میں کر چکا ہوں وہ میں دوبارہ ان کو ریپیٹ مست سمجھتا ہوں کہ why لگا کے آج تو میں شاید ساری زندگی یہ کام کرتے وئے گزار دوں گا اور اس کے علاوہ جو ٹائم ہے میں اس کو مطلب ایک ٹائم گزار دوں ٹھیک ہے but when people have big goals in life کہ میں نے اب یہ اچیو کرنا ہے تو وہ بڑے goals انسان کو بیٹھیں نہیں دیتے ہیں so I would suggest Muslims to have big goals in life and set new goals جیسے صحابہ نے بھی اپنے لئے بڑے goals رکھے خطاب نے اپنے لئے بڑا goal setting کی رکھی پہلے انہیں گول تھا کہ میرے پہنچا دوں so what is my goal in life اگر تو میرا goal simple achievable اور simple ہے کہ یار بس مجھے اتنی پیسے کے مالے نہیں نہیں کے یار اتنی health achieve تو probably achievable ہو اور میں پھر بیٹھ جاؤں گا لیکن if I set my goals really high تو شاید وہ مجھے بیٹھے نہیں دے گا اس کے انترہ دو چیز ہیں ایک چیز تو یہ کہ زیادہ تر لوگ جو میری اپنی observation بھی ہے اور پریکٹیکلی ہم نے counselling sessions میں mentoring sessions میں بہت چیز دیکھی ہے لوگ کو لوگ time اتنا waste نہیں کر رہے ہوتے knowingly جتنا وہ cycles میں پھسے ہوتے کسی ایک habit کے سائیکل میں بھسے وہ سائیکل نہیں ٹوٹا 9 سے 5 بھی ایک سائیکل اب یہ سائیکل جب تک نہیں ٹوٹے گا you will stay in it and it will be consumed and then 1st janvary 2022 becomes 31st december 2022 and you don't realize it because آپ نے اس کے اوپر goals کے اوپر پیشن والی اور پرپوس والی بات کی میں اسے summarize کرتا ہوں کیونکہ میری MS area of study career development اور vocational behavior ہے تو میں اس کے اندر یہ چیز جو میں نے دیفرن جگوں سے پڑھی دیفرن موٹیویشنل سپیکر سے سنی کتاب سے پڑھی شیوک سے سنی تو میں اس اس طرح summarize کرتا ہوں کہ 3 P's are very important in your life for goal setting and actually getting something achieved successfully تو اس میں جو فرس پی ہے نا اس بسیقی کمبینیشن of passion and purpose مجھو میں آپ کے passion کی بات کر رہا تھا نا پیشن کی ساتھ پیشن ہوگا تو آپ اسے پلان کریں گے اور جب پلان کریں گے تو you will be able to achieve it provided that you have patience as well کیونکہ آپ کے پاس patience نہیں ہے تو there is it's a process instant gratification instant coffee but instant there is no ladder for that so this is very important goal setting that's important to have I think I would say that goals on vision is something which is the ultimate goal that you try try رہے ہوتے اکسر جو vision management workshop set کراتے vision is something that is unachievable goal is something that is smart goals ہم پڑھتے smart ہونا چاہئے اس کا measurable ہوتا ہے all of that stuff تو goal اس کے level پہ آتے so you have big vision if ہم muslimان ہمارے ایک vision ہے ہم جنت کمانی something along those lines وہ تو ہے پھر اس کے پاتھ goals آتے اچھا if you further break ڈاؤن نیچے آتے جائے نا تو ای 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 بک یہ atomic habits میں کہتے ہیں کہ you don't rise up to the level of your goals you fall down to the level of your systems so goal achieve کرنے کے لئے 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 to develop systems exactly systems کیا ہوتے habits کیسے form ہوں دونوں چیزیں اس میں one is کہ آپ نے کون سی habit لوگ نہ ارادہ کرتے ہیں میں جم شروع کرنا ہے اس سال میں نے fitness achieve کنی میں نے arabی سیکھنی ہے میں نے تفسیر پڑھنی ہے میں سال یہ یہ چیزیں کرنی ہے میں اتنا پیسہ کمانا کیسے کرنا ہے but they don't design systems کہ اس کیلئے مجھے habits کون کون سی develop کرنی ہے and کون کون سی توڑنی ہے exactly میں نے کیا چیز کرنی ہے اس سے پہلی یہ بتانی کیا چیز نہیں کرنی ہے اور دونوں کے لیے habit forming کی چار چیز میں divide کریں تو کوئی بھی habit ریوارڈ ہوتا ہے اب آپ نے دیکھنا کہ یہ چار steps ہیں تو میں نے چار steps میں کیسے habit کو develop کرنا ہے اور اس کو ایزی بنانا ہے ریوارڈ کو مزدار ہونا چاہیے اور جو habits آپ توڑنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو الٹا کرنا ہے for example جیسے لوگ اکثر ہوتے جی سامنے پڑا رہے that's a cue yes so what you need to do is اگر آپ یہ habit چھوڑنا چاہتے ہیں تو cue کو دور کریں گھر انٹر 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 خون کہیں دور رکھیں it's always easy to avoid a temptation than to resist it ہم لوگ کہتے ہیں نہیں میں نہ کہنا کسی برے محول میں گاند جاؤں گا اور میں وہاں گاند نہیں کروں گ اس سے بہتر آپ گاند میں جاؤں گنا نا what is easy so ہم لوگ we need to understand these things کہ اچھا میں جو habits ختم کرنی ہیں یا آپ یہ میرے targets ہیں تو اس پہ میری habits رکاوٹ آتی ہیں تو پہلے ان رکاوٹوں کو کرنے کیلئے چیز کریں اور ایک چیز مجھے پرسلی بڑی help کی اور میں بلکہ آپ پتے جب کراچی بھی ہم لوگ گئے رہے تھے ٹور پہ تو ایک addiction addicts کے center میں بھی ہم لوگ visit ہوا تھا ادھر مجھے مجھے ریلاپس کھانا بہت high rate ہے لوگ آتے ہیں ہمارے centers پہ the moment they go back to their homes they become addicts again اس سب سے بڑی reason یہ ہے کہتے ہیں environment جہاں پہ آتا ہے environment change ہو جاتا ہے وہاں جاتے ہیں وہی کمرا وہی دوست وہی محول if you actually go back اپنا گھر shift کر لو دوست چھوڑ محول چھوڑ آپ ریلاپس سامنے قرآن رکھیں fruit کھانا دائنگ ٹیپل کے سامنے کچن میں مت رکھیں چلنے پھلنے سامنے رکھیں آتے جاتے آپ کا fruit انٹک بڑھ جائے گا آپ کتاب پڑھ ٹائم بڑھ جائے so you need to environment to calm this is one of the many things for example سارا دن اچھی ہمارے شیخ بتاتے شیخ توفیق چودری چین ادھری آئے تھے کہتے ہیں مجھے میں نے تحجد کی habit develop کرنی تھی اور مجھ سے ہو نہیں پڑھ کہتے ہیں میں نے پتے کیا کیا کہتے ہیں practical steps کہتے ہیں I purchased a very expensive and very comfortable جائے نماز کہتے ہیں جس پہ کھڑو اور نہیں کبھی مزا جاتا وہ فومی ہوتی پھر میں نے جس روم میں پڑھنی تھی اس کو decorate کیا with some lamps lights بخور اور اس کو میں نے warm رکھا کہ for example سردیاں تحجد کے نماز کے لئے اٹھنا اگر آپ کا کامرہ بہت تھنڈا یاک ہے تو پرابلی آپ کے لئے تھوڑا مشکل ہو جائے تو میں بات کروں اس کو مزید comfortable although صحابہ نے مدینہ کی تھانڈ میں بھی پڑھا وہ اور پیشن کا لیول تھا but you facilitate yourself in a way اسے بولتا ہے making it attractive yes exactly تو اس پہ آپ invest کریں پیسہ اب for example میرے ایک جاننے والے ہیں he spends a lot on his joggers trousers cycle badminton کا gear squash کا gear اور سب کچھ کیوں کیونکہ جب وہ invest کرتے ہے پھر وہ اس کی value بڑھتے then he is excited to play badminton and he uses reward بھی رکھیں جیسے for example میں پرس ایک جیم جیم جاننے کا موٹیویشن ہوجی تھی اس کے بعد ریوارد ہو رہا تھا جو سٹیم اور سونا مجھے ملتا ٹھیک ہے so whenever I used to think of going to gym I used to think of the reward کے سٹیم اور سونا میں ریلاکس بھی کروں گا جیم جانا میں بڑا آسان من گیا otherwise جس جیم میں سونا نہیں تھا اس میں جانا جیم کے لئے میں دو تین جم رہنے بڑے اچھے جم ہے سٹیم سونا ہے اس میں ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے یہ تھوڑی سی خورم بھی والی بات کو ہی آگے continue کروں گا avoid کرنا ہے ان چیزوں کو جن کا alternative نہیں جن کے alternatives ہیں For example ابو صاحب بھی آتے ہیں gym lover گھر آتے ہیں M&M's نہیں رکھنے پاس آپ For example اس کے جگر درائی فروٹ رکھ لیں اول تو رات کو منچing نہیں گر چاہیے آپ صرف تب کھانا چاہیے جب آپ کو شدید بھوک درائی فوٹ آتے ہیں good for your sleep sleep good but you have to stop eating before a certain time جیمر کچھ اور لیو ہوتا ہے جیمر جیمر رات کھا کھا کھاتے میں بتاتا پوائنٹ یہ کہ آپ کو اپنی lifestyle you have to live a lifestyle you don't have to just replace some parts and bits مزے کی بات ہے کہ ایک دو کتابوں میں یہ لکھا ہے اور اسلام کے لئے بھی بہت مزہ آیا اس طرح کی چیزیں پڑھ کہ کہ it's not کہ آپ نے میں یہ habits ڈیویلپ کر لی ہے you it's choice کہ میری identity ہوگی میں یہ بننا چاہت ہم یہ صحابہ کی سٹوریز پڑھتے ہیں یا صلح صالح صالح کے پڑھتے ہم inspire ہوتے کہ ہم نے ایسا بننا ہے ٹھیک ہے then you have a clear identity so you not doing کہ اچھے حیبیٹ ہے تو میں کر رہا ہوں you doing it that's what i want to become آپ کے زندگی پہ وائے بڑا clear ہے اس کے میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اسلامی کے لئے دین میں ہم یہ ہے کہ ہم نے بہتر مسلمان بننا کیوں بننا جنت چاہیے ہمارے پاس نماز کیوں پڑھ اور یکسا لوگ سوال کرے نا کہ لوجیکل دیکھا جائے پانچ نماز چھ کیوں نہیں ہم یہ سوال نہیں کرتے ہماری clarity ہے ہم نے ایک بہترین اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں اس کے benefits پتے ہم استغفار کیوں کرتے ہم شکر کیوں کرتے ہمیں جنت کا پتہ ہے ہمیں جہنم کا پتہ ہے بیس ایڈنٹیفائ ایز بیس ویجن جو ہم بنا سکتے مسلمان بن سکتے اس کے لئے جب کوئی حیرت جو develop کرنی پھر موٹیویشن لیول بہت ہے اگر دو آپ کے پاس لڑکی آتے نا الگ ٹائمز پہ ایک لڑکی کو بتاتے ہیں کہ تم کس طرح سے اٹھو تم نے کس طرح سے وضو کرنا کس طرح سے تم فیزیبل اپنے لئے بناؤ مسجد پہنچنا اور سارا ایک یہ شخص ہے اور ایک یہ شخص ہے اس کو میں کہہ دوں کہ آپ کو پتے ہیں فجر کی دو سنواتے پڑھنے کا ریوارڈ کتنا ہے جو شخص پیز مسجد جاتا ہے اس کو حدیث پتا ایک میں نے وائے کلیر کر دیا اور ایک میں نے پیٹیکل سٹیپس بتا دیا آپ لکھ لیں میرا پرسن شخص جس کا وائے کلیر ہے جس کا reward system clear ہے اس کی virtue کیا ہے وہ پڑھنا شروع ہو جائے اور اگر آپ وائے نہ بتائیں تو اس کو reward system ہی نہیں ہوگا اس کو آپ کے بہیویور ہیں یہ ان کے consequences کی وجہ سے shape ہوتے ہیں اور individual بہیویور وہ reinforcements کی وجہ سے change یا modify یا improve کیے جا سکتے ہیں reinforcement دونوں ہیں positive negative positive reward negative punishment تو یہ دونوں چیزیں جنہ 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 نمہ concept exactly ایک آپ کو بہت خوبصورت بات بتاہوں بھائیو پیاریو اللہ تعالی نے سب انسانوں کو پیدا کیا وہ ہمیں بتا ہے بنیادی مقصد عبادت ہی ہے جنہ کا انسانوں کا سرہ زاریات میں اللہ تعالی کیتے ہیں so for the present minded people their their habits become worship and for the absent minded people their worship become habits and this is very alarming and when we think about it تو آپ کو بتا لگتے کہ یہ ہے جو ہماری چیز میں جو میں نے دیکھی ہے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے نیت کا کہ آپ اگر کسی چیز کی نیت کر کے وہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چیز ساری it makes all sense کیوں ہوتی حدیث کی کتاب میں اور پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ نیت کرنے سے کیونکہ عمل ایسا ہوگا اور بہت سارے scholars بھی کہتے ہیں آپ کو literature میں بات ملے گی in fact حدیث بھی ہے کہ عمل کا دار ومہ دار خاتمے پہ بھی ہے so it's all about that one thing and if you are ready about it if you are passionate about it if you are intrinsically motivated about it reinforcement ہے internal ہے passion ہے تو this cycle goes on and on endless یہ جو اپنے بات کیا نا دیکھیں اگر ہم sum up کریں نا دیکھیں ہم لوگ نے جنت کی بات کی بڑی بریف طریقے سے لیکن ہم لوگ we cannot discount the fact کہ اللہ تعالی نے اور ہمارے دین نے جب ہمیں بتایا نا کہ تمہارا مقصد ہے محنت کر کے جنت اچیف کرنا صرف یہاں پہ بس نہیں کر دی اب جیسے کہ آپ نے جو reward کی بات کی ہے اسی لیے تو بار بار جب جنت کے بار میں بتایا جاتا اور ایک اس کا reward بتایا جا رہے کہ تمہیں اتنا reward ملے گا سمپل سی آیت ہو سکتی تھی کہ جنت کیلئے کوشش کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وہ جنت کیسی ہے آج تم ایک چھوٹے سے ٹکڑے کیلئی محنت کر رہے ہوتے اپنے دنیا میں گزارہ کرنے کے لیے وہ جنت ایسی ہے کہ آسمان اور زمین جیسی وائیڈ ہے اور سکولرز کہتے ہیں کہ یہ صرف فیزیکل لیول نہیں ہے آپ کو سپرچول لیول پہ بھی ایموشنل بھی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کھلتا ہے اور وہاں تک لے کے جائے گی یعنی آپ وہاں پہ گھٹن محسوس نہیں کروگے تو eventually ہوتا کہ دیکھیں آج اگر اس کے علاوہ کوئی موٹیویشن نہ دی جاتی دین میں اور دیکھیں گول یہ دے دیا گیا آج ہم کیا کہتے ہیں اگر if I ask a random person کہ how do you define success اچھا بندے کہہ دیں گے ایک دم فلا بزنس من زیادہ سکسسفل ہے فلا entrepreneur وہ زیادہ سکسس ہے ہمیں جو گول دے دیا گئے تمام humanity کو کہ تم لوگوں نے جنت کو achieve کر رہے ہیں اچھا بعد میں دیکھیں گول set کر دیا اس کے بعد میں یہ بھی بتایا گیا ہے آپ نے اپنی habits کیسے develop کر لی ہیں how can you plan each and everything آگے اللہ فرماتے ہیں متقین کون ہیں وہ متقین کے لیے ہے تو سب کے لیے لیکن متقین ہی achieve کر سکیں گے اور اس کو الیابوریٹ بھی کیا ہے تمہارے لیے اور میرے لیے وَالْقَاظِمِنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ and it's so beautiful boys when I was listening to it اب دیکھیں حالانکہ یہاں پہ بتایا گیا کہ آپ اچھے وقت میں جب آپ کے پاس مال ہو تب بھی خرش کریں اور جب برا وقت چل رہا ہو تب بھی خرش کریں حالانکہ ہمارا دین کہتا ہے there is یعنی ایک room ہمیں ملتا ہے کہ اگر برا وقت ہو ہم مال خرش نہیں کرتے تو there is no problem in that لیکن متقین کون ہیں ان کی habits ایسی بن چکی ہوتی ہیں کہ جب وہ پریشانی میں بھی ہوتے مال خرش کرتے this is how they develop their habits اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ برا کام کرتا برا معاملہ ہے تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں اجازت ہے لیکن یہ لوگ معاف کر دیتے this is their habit تو وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ you have to rise above the race باقی دلگوں سے آپ نے اوپر آنا ہے then and only then اگر آپ کو پتا اور یہ کیسے ہوگا جب آپ کا goal clear ہے گر میں نے جھنت ادھر جانا ہے تو یہ سبحان اللہ بات کی آپ نے محسن محسن یعنی اسلام کے بھی درجات ہیں ایمان اسلام اس کے five pillars ہیں ایمان اس کے six pillars ہیں اور احسان اور اس کا یقی pillar ہے جب حضرت جبریل نے آگے سوال کیا یہ رسول احسان کیا ہے آپ نے کہا یعنی یہ احسان ہے اور جو habits آپ نے بات کی یہ وہی شخص achieve پڑھ سکتا ہے جو اس mind frame میں ہر وقت رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے He is with me اس کا جو camera ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات He is with me all the time and when you have this feeling آپ پھر بری habits پہ آپ کو involve بھی نہیں کر سکتے دیکھیں اس کو تھوڑ سے میں continue کرتا ہوں اگر class میں different قسم کے students ہوتے ہیں کئی لوگ جو like ہوتے ہیں وہ کہتا کہ ہمیں A plus سے نیچے نہیں آنا اور کئی بچے پوچھ رہتے ہیں ma'am what is the passing marks وہ اس thin red line تک وہ پاسing marks وہ چھوڑ دو that's off the table تم نے وہ achievement کیسے کرنی ہے how can you achieve that A grade اس لگی میں سوال کہتا اذا سال تم اللہ جنہ فسال الفردہ جب بھی جنت کا سوال کرو یعنی جو ہم باتی ہوں نا for example clarity of vision کی if you don't know what you want you will get what you don't want in life چاہے life میں بات کر آخر میں بات کر لیں اگر فیملی میں اپنی وائیف اور بچوں کو کہتا ہوں کہ we are planning a trip somewhere very exciting place چلو 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 مجھے میں بتائی ان کو they might be excited jump on the car but on the way اگر گاڑی جو ہے وہ break ڈاؤن کر جاتی ہے تو they will not be excited to change میری help کر لگ پنچھر لگانے کی لئے but if I tell them کہ guys we are going on a road trip to Mecca and Mecca is beautiful Mecca is where the Haram is and Allah کی نبی کی مسجد مدینہ بھی جا رہے اور لوگ کسی چھوٹ جاتی اور سب آئلینڈ پہ چلا جاتے اور آئلینڈ جس میں آپ کہ guys I'm the leader Abu Saad آپ لگنیاں کٹھی کریں خورما آپ باندھنے کے لئے چیز لکھیں آپ درخت کٹیں اور لگنیاں بنائیں اور Abu Saad وہ بجو آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ موٹیویٹڈ ہو کرے گا اللہ کی نبی نے بھی یعنی یہ نہیں کہ تم یہ کرو تم وہ کرو آپ نے کہا خندق کھوز رہے ہیں روم ہمارا پرشیہ ہمارا سیریہ ہمارا سبحان اللہ سو بیوریفل حضر سمیہ کو حضر یاسر کو مارا نبی کریم گزر رہے ہیں اصبر اہل یاسر کیا یاسر کے گھر وارے صبر کو رفای نمہ علی مجھ جنہ کمال کی دیکھ کیسی موٹیویشن دیئے صحیح بات یا ایک مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ they work to live and live to work eat to live and live to eat مسلم مکہ آئے گی without feeling anyone accept اللہ سبحان تعالیٰ تو وہ ان کے دور میں جی ہوا اور اچھے جو بات چلتی ہے دو سال ان کے خلاف تھا کیسے یعنی خود بتاتے ہیں اپنی اس میں کہتے ہیں میرا جو سول ہے بڑا امبیشیز کی سام کا ہے میں بیٹھا نہیں رہ سکتا کہتے ہیں کہ جب میں نے علم سیکھ شروع کر دیا اور میں بڑا ہوا تو مجھے ایک خاتون پسند آئی خلیفہ کی بیٹی خلیفہ بھائیوں کی بہن اور سارا کہتے ہیں میرا چانس نہیں تھے میرا سول امبیشیز کہتے ہیں کہ خیال ہے کہ مدینہ جس لی میں مدینہ کا امیر ہو چاہیے ہوں اور جب اپنے بستر مرک پہ تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ جو کیا تو اچیف کیا مجھے اللہ سے جنت کی امید ہے چاہیے کھانی پوچھا کھانی پوچھا کھانی پوچھا کھانی پوچھا امیزنگ واقعہ مجھے مصر بن زبیر اور عبداللہ بن عمر یہ چار بیٹھے ہوئے ہیں اور عبداللہ بن ابھی زینات کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب تھوڑا دور ان سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان لڑکوں کی گف شپ سن رہے تھے تو کہتے ہیں وہ گف شپ ہوتے ہوتے ہیں بڑی دیپ کنو سیشن میں شفٹ ہو گئی کنوٹ ہو گئی اور کہتے ہیں وہ کیا تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ what do you want to achieve in life what is your vision in life کہ جو چھوٹا achieve کرنا چاہتے ہو تو اس نے کہا پھرے عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یار I want to be the خلیف of مسلمین ان نے کہا اچھا ٹھیک ہے دوسری نے کہا اوروہ بن زبیر نے کہ I want to be the فقیح of مدینہ مسلم بن زبیر نے کہا I want to be the gubernant of عراق and I want to be many two women فاتمہ بنت عبدالملک اور دوسری سکینہ بنت حسین and عبداللہ بن ابھی زناد کہتے ہیں کہ میرے فاظر he lived long enough to see their lives and کہتے ہیں each of them they did what they wanted صرف بات ہی نہیں کی عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنے حتیٰ کہ حجاج بن یوسف نے پھر ان کو شہید کہتا جب وہ کامہ میں نواز بنے دے اوروہ بن زبیر مدینہ کی بہت بڑے عالم بنے ٹھیک ہے مصب بن زبیر he married two same ladies جن سے انہیں بات کی تھی and he became the governor of Iraq اور کہتے ہیں عبداللہ بن عمر جب ان سے بات کی تو he said مجھے بس میرا ultimate vision یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی جنت دے دے and they did what they want so the point here is کہ ہمیں صرف باتیں اور وہ سب نہیں کرنی we should aim high and achieve strive for it اپنا clear رکھیں اور اس پھر discipline اختیار کریں and discipline is do what is right even if you don't like it just do it اس کے در میں ہے کہ آپ کی جو بات تھی بستر مرگ and all that i recalled a social experiment آپ لوگ کے ساتھ بھی ہو کرتا ہوں so it's basically for example you are 60-70 years of age at the moment and آپ اپنے بستر مرگ پہ ہیں and انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب اس کا وقت قریب ہے آپ کا وقت قریب ہے and just imagine آپ کا وقت قریب ہے میرے ریلالدہ تیرو کو کائے بھائی social experiment experiment تیکنی کی سب کا وقت قریب ہے آپ نے سب کیا کہتو کیا وہ میں بات میں بتاؤں گا پہلے آپ لوگ کب ہیں میں ساروں کے سامیان کامرہ کھولوں okay so it's the last some hours of your life and imagine the people that you hold dear in your life are in that room and now what do you want to listen about you from these people for example it can be your daughter for example it can be your son for example it can be your wife so آپ تسلی سے بیٹھیں اور ایک پین اور ایک پیپر لے لیں اور اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ ان لوگوں کی کیا کامنٹس آپ سننا چاہتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کی فلیٹرنگ بھی ہو سکتی anything but since these are genuine people and the choice of people so اب اس کے اندر وہ لوگ ہونے چاہیے جو سنسیر ہوں جب آپ ان کے کامنٹس لکھیں گے for example یہ یہ سوشل ایکسپریمنٹ جب کیا گیا تو وہ بندے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ I want to listen you're the best dad اپنے تعریفیز ہونا چاہیے تعریف اب اسی طرح ایک نے اسی طرح کچھ اور جواب دیا کچھ اور جواب دیا تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے ساری لوگوں سے کمپلیمنٹ سنے یہ بیسکلی آپ کی زندگی کے گولز ہیں now plan for them and this is the best way to plan your life goals کہ what do you want in your life what do you want to listen کیونکہ عام طور پر جو لوگوں کا گمان ہوتا انسان کا خاتمے کے بعد لوگوں کا جو گمان ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسی ہم آملہ کرتا تو یہ مجھے social experiment یاد آیا یہ یہ very useful for some of the guys آپ کیونکہ جو میرے common observation میں آیا آپ بھی ہیں آپ بھی ہیں آپ بھی ہیں youth سے کافی related میرے سے literally ایک بہت بڑے شیخ ہیں آپ لوگوں نے جانتے ہیں I won't name him for the conflict inshality purpose انشاءاللہ ان کا بیٹا ایک ان کے بیٹے نے ان سے ایک سوال کی میرے ملاک آتوی ریسنٹلی تو میرے بیٹے میں کچھ issues and there are some withdrawal symptoms میں کہ شیخ مجھے بتائیں انشاءاللہ let's see what we can do تو ان کا issue یہ ہے کہ once he asked me کہ اگر میں پانچ فق کی نماز پڑھتا ہوں اور اگر میں کسی کو نقصان نہیں پنچاتا اور اگر میں اپنی یہ basics پورے کرتا ہوں تو مجھے جنت ملے گی کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور وہ بچہ اچھا خاصا پڑا لکھا مطلب اس بچے نے حسول الدین کیا رہا شیخ نے کہ میں نے اسے جواب دیا لیکن تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے abilities دین ان کا سوال لازمی ہوگا کہ تمہیں انہیں کیوں نہیں utilize کیا to the best potential and level جو آپ لوگ بات کر رہے تھے کیونکہ this is very important and یہ آج کل کے نوجوانوں کا مسئلہ ہے no you have to step out of your comfort zones and only then you will be able to achieve a lot of stuff حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو مہارت سے کام گئے تو مہارت سے کام کرنا وہ تب ہی جب آپ اپنے comfort زون سے بائر آئیں گے کیونکہ skillful کوئی بھی پیدا نہیں ہوتا you have to learn skills اسی طرح goal setting is also a skill science research proves this it's a skill that you can learn حدیث پڑھی شیخ فرلہ کمال کہ اسے جو excerpt words میں یاد نہیں لیکن یہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ loves big tasks یعنی look for people وہ لوگ جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور جو خیر کے کام ہوتے اللہ تعالیٰ ان کاموں سے محبت کرتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ اللہ محبت اس میں جو بھی ہم تھوڑا سا پہلے دیر بات کر رہے تھے احسان کی ای ای مسلم ایک بڑا ہمیں ایج یہ ہے کہ ہمارے ویژن اور گولز کچھ حد تک لیر ہوتے اگر ہم لوگ صحیح والے بنائیں اگر صرف دنیا دنیا ہمارا گول ہو جائے پھر اللہ کو رازی کرنا پھر آپ نبی صلی اللہ ہمارے رول موڈل ہیں اتنی clarity مل جاتی صحابہ نبی صلی اللہ گزار تو اس میں آپ فٹنس بھی آجاتی ہے اس میں ڈسیبلن بھی آجاتی ہے اس میں ٹائم ویس نکل جاتی ہے ٹائم منجمنٹ آجاتی ہے اس کے اندر رلیشنشپس آجاتے ہیں اس ایریا جیسے جیسے ڈیشو ہی ہے ہم لوگ سارا کچھ بہت زیادہ لوگ اندویجو قسم کے گول سیٹ کر رہے ہیں میں اچھی گاڑی لینے چاہتا ہوں میں علم حسن کنا چاہتا وہ بھی اچھی بات ہے اچھے گول میں تفسیر پڑھنا چاہتا بہت ہی ہی سیٹ سیٹ تینگز میرے میرے فلانے 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 ریشتے دار ہیں ان کے ساتھ ریششپ میرے اچھا نہیں ہے میں ان کے ساتھ ریششپ بیلڈ کرنے اس صفحہ یا میرے کچھ ایسے فیملی میمبر یا کچھ ایسے دوست ہیں جو بڑے بڑے تف ٹائم سے گزر رہے ہی ہمیں اپنے ویجن بڑھا رہے ہو نا تو نبی سیلی کام کر سی ان کے نیبر کا حقوق ہمیں جب پتہ لگتے ہمارے رونٹے کھڑے ہو جاتے کہ اچھا یہ ہمیں تو پتہ ہمارے ساتھ بنانا رہے کون رہے ہمیں اپنی شوڈ نوٹ بی جس آب یو یو اور اس میں ہمارے جو ریلیشنشپ سین اس میں آپ جس آپ کی امیڈیٹ فیملی آتی آپ کی ایک سین ان کا خیال رکھنا ان کے ساتھ انٹیچ رہنا یہ بات ہم ابھی بیٹر سوچ رہا تھا کہ یہ چیز ہمارے معاشر سے ویسی ہی کم ہوتی جا رہی اس اٹیک آ فیملی سسٹم ایک تو امیڈیٹ فیملی ماں باپ کے ساتھ ریلیشنشپ بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشنشپ وائیف اور بچوں کے ساتھ ریلیشنشپ ہم لوگ یہ اسی کی اندر اتنا سٹرگل کر رہے دور کا تو ہم سوچ نہیں رہے میں آپ مزی کی بہ بتاؤ ریسنٹلی میں کچھ اپنے فادر کے ریلیٹیف سے ملا لاہور میں انہوں نے ایسی بات کی جو اچھا سٹک وید می مجھے سارے بڑے بڑے سب کبھی سے جانے والے سارے بڑے بڑے تھے بڑے پیار سے ملے کفی عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی سب بڑے اچھے طریقے سے ملے بڑا پیار کیا اور میں سے کہتے کہ آپ کو اتنا پیار مل رہا ہے میری وائیف کو بھی کہتے اس بکوز فادر بکوز ہی مینٹین دیز ریلیشنشف ریلیشنشف وہ ڈوائز می کہتے آپ آگے ریلیشنشف ملتین کرو کل کو آپ کی اولاد اور وہ بینیفیٹ کرے گی ابھی تو میں ہوں ہمارے والدین نے فادر نے ریلیشنشف ملتین کی دور دور تک آج ہم کسی شہر جاتے کسی جگہ جاتے آپ کو دس لوگ ملتے بڑے پیار سے جنرل ریلیشنشف ہیں وہ کہتے آپ ہمارے پاس آکے رہو ہم آپ کے پاس you know they want to spend time with us and it's not because of me or my wife it's because my father had this kind of love towards my father جس کی وجہ ریلیشنشف اسی طرح بہت سارے ریلیشنشف ہیں جو میری مدر کی وجہ سے اگر میں آج اپنے ریلیٹیو سے اور ان سے نہیں ملوں گا میرا تو سرسوم کچھ ہو رہا بہت میری کل کو اولاد کے لیے ان کی کون ہوں میں سلام دعا موڈ میں لرننگ موڈ میں ہوں تو برو اللہ میں موڈ 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 وہاں پہ بابا کی اپنے دوستوں سے محبت ان کے لئے خلوص تھا بابا کن گو این ایک ایک کھانے پکانوں کے حوالے سے یا ٹریٹ کرنے کے حوالے سے کہ میرے دوست آ رہے ہیں اور سارا اچھا بابا بہت ہزاروں دوست نہیں ہے ایک ہوتا ہے آپ کلوزر سرکل ہوتا ہے ایک سے آگے ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈنٹیفائی سم پیپل ہو ار جنین ان لوگوں ایڈنٹیفائی کریں اور ان کی لائف میں واقعی میں ویلیو کریں خاندانی لوگ ہیں واقعی میں ان کی ویلیو کریں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ریلیشنشپس سے زیادہ بڑا ایسٹ اور کچھ بھی نہیں ہے نہ پروپٹی نہ مال ہے even جو لوگ when they are ڈائنگ now when they are ڈائنگ in their ریسرچ بھی کی گئی لونگیچیوڈنل ریسرچ جس میں لوگوں کی it was lifespans تو جن لوگوں نے بہت پیسے کمائی تھے they were not satisfied by the end of their lives جن لوگوں نے بہت بڑی بڑی پروپٹی بنائیں they were not سہر سوائے ابو ساتھ تو آپ دیان کرنا ٹھیک ہے جن لوگوں نے بہت ٹریول کیا وہ بھی خوش نہیں تھے حالانکہ ٹریول ایک experience ہے جن لوگوں نے اپنے رشتداریاں نے بھائی میں at the end of the life یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میری فیملی مجھے کہے تم نے رشتداریاں نے بھائی تم نے اپنے رشتے نے بھائی تم نے واللہ ہی i would never want کہ میں billions of rupees کے ساتھ مار رہا ہوں اور میرے بچے میں اپنے بچوں کو وہ ٹائم نہ دے پایا ہوں i can compromise on money i can compromise on anything but میں چاہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی بچوں کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہے family کے ساتھ اور اپنے extended family سے ٹائم گزار رہا ہے because یہ جو اقدار ہے نا یہ ہمارے generation سے بلکل غائب ہوتے جا رہی ہیں اور ایک می ٹائم نارسسس ایڈیٹیوڈ اور ایک self pleasure کا اس کے اندر ایک اور بہت important چیز یہ ہے اسی کو میں continue کرتا ہوں شیطان کے جو حملے وہ بڑے evolve ہوگئے digital ہوگئے social میڈیا ایک جس کے ساتھ آپ چپکے رہے مسئلہ پتا ہے کدھر آتا ہے مسئلہ لیویل سے سٹارٹ کرے گا پھر اوپر تک لے کے جائے گا کہ یہ بھی نہیں کرتا یہ بھی نہیں کرتا یہ بھی نہیں کرتا پھر ہم نے seven traps of شیطان ایک دفعہ کسی شیخ سے پڑے تھے تو اس میں وہ یہ تھا کہ time ویسٹ کرواتا اگر کچھ بھی نہ کر رہے تو ایک وہ develop کر دیتا آپ کے اندر attitude کیا نمازیں ساری چیزیں تو کر رہے لیکن دین کا ایک بہت majority portion معاملات کے اوپر ہے اور عبادات آپ کے اپنے فائدے کے لئے آپ کو جنت دراجات دلا سکتی ہے بٹ what are you doing for the community کیونکہ اسلام community کا concept دیتا میری نماز صاحب کو بینیفیت میرے روزت سے you will not have any benefit نہ معاشرے کو فائدہ ہوگا تو اسلام community کا دین ایک جیسے ہم کہتے نا کہ اللہ تعالی نے انسان اور جنات کو پیدا کی اپنی عبادت کیلئے تو ایک بڑا نیرو کونسپ آجاتا ہے نورمل لوگ کے دلوں میں اچھا صرف نماز روز زکاة تھی ابھی جو آپ نے رشیداریوں کی بات کی ہے یہ بھی عبادت ہے آپ کی ساری زندگی عبادت میں گزر سکتی ہے اور اس کے ساس جب آپ نے دیکھیں رشیداریوں کی بات کی بندہ یہ سوچ سکتا کہ جتنا ٹائم میں نے ٹرائیولنگ میں لگا کے فلا بندے کو ملنا ہوتے میں نماز دنیا کو آپ نے فوسیق نہیں کرنا کیونکہ یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ نے اچھے طریقے سے یوٹلائز کر کے وہ جو ایٹرنل ریوارڈ ہے آپ کا اپنے اس کو اچیو کرنا ہے اور ظاہری بات ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی آپ نے کمان ہے تو آپ کو کبھی بھی نہیں بتایا جاتا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دو بس آپ مسجد میں آپ کو lock کر کے بس آپ عبادت ہی کرتے رہے جنت پہنچانے والے جیز ان کا مال تھا جیسے محنظرہ رضی اللہ کہتے ہیں جب ان کو پتا چلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایمان کا لیول بڑا اوپر ہوتا ہے جب بہار آجاتے ہیں بی بی بچوں کے ساتھ تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ تو منافقت ہے یہ ان کے جب دل میں آیا نبی کریم صلی اللہ یہ والا محملہ ہے نبی کریم صلی اللہ نے کیا زبدی جواب دیا ساعت وساعت یعنی یہ بھی ایک حصہ ہے یہ بھی تمہارے زندگی کا حصہ ہے اور علی بن نبی فالد کیا زبدی بات کہا رضی اللہ کہ اپنے دلوں کو ٹائنگ دو اگر آپ اس پہ اتنا پریشر ڈالو گے تو وہ دیکھنے کے قابل چیز نہیں رہتی اگر آپ کبھی کبھار اپنے گھر میں بیٹھے ہو گو آن فشن آپ فشن کے لئے چلے جاؤ گو ڈالو جیم اور دو ایکسر سائز اس چیز سے کبھی ہمارا دین نہیں رہتا آپ تیر اندازی کا شوق ہے سومایگ کا شوق ہے اور اس کے ساتھ سبحان اللہ وہ بیوری فل نیریشن اب جو علی بن نبی طالب نے کہا اس میں صرف ایسا محسوس ہوتا کہ دنیایوی معاملات میں چلے جاؤ what do you have to say about an حدیث it's a very interesting حدیث جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ ہمیں بتاتے ہیں اربع من السعاد کہ چار چیزیں ہیں وہ جس کو مل جائیں تو بڑا خوشنصیب ہے ان میں سے ایک ہے المرأة الصالح اگر کسی کے پاس بڑا مکان ہے بڑی چھت ہے تو یہ اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ اگر کسی کے پاس سواری اچھی ہے تو یہ بھی خوش نصیبی ہے اور چوتھا ہے کہ کسی کا پڑوسی اچھا صالح ہو اب ساری چیزیں تو دنیا ہیں تو آپ دین آپ کو دنیا کمانے سے روکتا نہیں ہے اور سعید بن جبیر بڑی زبدست بات کہتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں یہ آپ کو اکوموڈیٹ کرتی ہیں اپنی آخت بہتر کرنے کے لئے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں تو یہ مطاع بھلاغ بن جاتا ہے کہ یہ آپ کو پہنچانی والی چیزیں ہوتی ہیں اللہ اچھے طریقے سے اللہ تعالی عبادت کر سکے گا اگر اس بندے کی گاڑی بار بار لیکچر اٹینڈ کرنے کے لئے جا رہا رہا گاڑی راستے میں آکے بریک ڈاؤن ہوتا جا رہا رہا وہ علم حاصل نہیں کر سکے گا تو یہ چیزیں اگر اچھے طریقے سے یوٹیلائز کی جائیں گے تو یہ آپ کو اکوموڈیٹ کریں گی آپ کا جو اٹرنل اور آپ کا جو جو جنہ آپ اچھے طریقے سوست کریں بلینیر بلینیر can be a zahid اور غریب کوڑے والا بھی مطلب کوڑے والی بات کرنے جو غریب تفقیق ہے وہ بھی ایک سلفش ایک کریزی منی منی نیاک ہو سکتا ہے so ایک بلینیر انسان جیسے شیخ راج جو تھے وہ اور شیخ یوسف وطیر اور آپ کے دیکھ لیں ان کے اپنے پلازا ہیں بللنگ ہیں ستھر خیرات ستھر خیرات اور دنیا یہ آئے آجائے سالو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دل کو پروانی تھی کچھ آرہ یا جا رہ ہے مال آرہ یا مال جا رہ ہے اور ایک شخص جو ایک خون بڑا میٹر کرتا ہے تو وہ بھی شخص ہوسیتا ہے کہ سوئی سالو باؤ باؤ جو وٹ یو دون ہے میں اس کو تھوڑا سا ایک ایک کلیر وزن اس کے لئے لئے ہم کیوں کریں جو بائی ہم نے ذکر کیا اور تیسرا بھی ہم دنیا اگر آپ پاس ہوگی تو سارے جو آپ کے گول ابجیکٹیز آخرت کے بھی اچھے کرنے میں آسانی ہوگی اس میں کوششن یہ آتا ہے کہ یہ سب کیسے کیا جائے ہم ہم we what are the basic simple day to day steps that we can take in order to achieve these goals اگلے سال کے جو بھی سیٹ کرنا چاہ رہے سمبڈی wants to be fit یا جو بھی اس کے ہیں goals اس میں ایک چیز بہت سارے چیزیں ہیں but I would suggest couple of لگتا ہے مجھے help کیا کبھی بھی one is اس کو جو ہم smart goals کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہو but write them down یہ تو لکھ ضرور لیں کہ میرے objectives roughly یہ ہیں and have them time frame ضرور رکھیں اس کا it helps you to visualize and imagine those goals as بھی اور اکثر خیر quantifier quantitative goals آپ کے جو smart goals ہیں ٹھیک ہے تو یہ SMART بات ہے تو time bound جیسے ڈھائی مہینے میں میں یہ چیز specifically رکھ اور اپنے لئے آسانی رکھ اس میں اور اس کا why بھی clear کریں کہ میں کیوں کرنا چاہ رہا اس کے بعد اس میں day to day habits میں جو مجھے پرسنی چیز بہت help کرتی وہ ہوتا اگر آپ اس کو بولتے ہیں implementation intention کہ i will do this اس میں دو چیز آپ نے add time on location i will work out at 8 am flanay gym میں یا at home اور home میں کدھر کون سے room میں time اور وہ اچھے یہ ہے پھورا دن اگر ایسا نہیں ہوتا پھورا دن اتنا زیادہ بھی نہیں ہو یہ تو کرنے ہی کرنے ہے let's say 4 days a week میں تفسیر پڑھ نی ہے after every fajr مجھے اس طرح آپ پھر وہ decide کریں اچھا میں 7 am for half an hour i will read the تفسیر اور اس کمرے میں بیٹھ کے location اور time دونوں mention کریں اس کے ساتھ اس habit stacking so you my breakfast اس کے ساتھ آپ reinforcements بھی کر لیں for example i will get to see my friend or i will get a ride after i do this تو وہ آپ کو reinforcements بہت آسان کر دیں کیونکہ آپ کو reward نظر آرہ ہے تو بہت ساتھ چیز ہیں انٹرس سیسٹم بنا سکتے بلٹبل چیز ہیں ایک چیز بھی ہے جب آپ یہ schedule کی اور اس کو breakdown کر نے کی بات کر رہے نا ایک concept ہے planning fantasy ٹھیک ہے یہ cognitive bias optimism bias ہے most of the people think that they will never have to experience a negative moment in their life ٹھیک ہے اور ایک تو یہ کہ i go the way i plan for example میں 3 months plan کیا کوئی بیماری یا کوئی وہ چیز نہیں ڈالتے دوسری چیز people are over optimistic in making time estimations ٹھیک ہے کہ مجھے road blocks بھی نہیں ملیں گی مجھے یہ کچھ نہیں ملے گیا تو buffer اس پہ نہیں رکھتے so i would suggest don't be over optimistic for example اگر آپ نے دن کے 20 task ہے آپ ان کو realistically plan کریں کہ آج میں 10 ہی کر پاؤں گا میں پورے 20 نہیں کر پاؤں گا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو انڈ of world نہیں بھائی اگر آپ پہ 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 اگر 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 میرے پاس چیک لیسٹ بنی ہوتی ہے وہ ایک لائن ہے اس کی نیچے ٹوڈوز کی پھولی لسٹ ہے جو اس دن کر رہے میں پھولے آتا ہوں اس لائن سے اوپر اور میں ان کو سکونشل فارم کرتا اے بی سی دی مجھے پہلے کیا کرنا دوسرے کرنا اور ٹائم والی بات اور جب کر لوں تو ون آئی چیک اٹ اور اس پہ لائن کارتی یا حدیث پہ بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کو بہترین آمال پسند وہ ہیں چاہے وہ چھوٹے کیوں نہ لیکن وہ کنسیس پہ ہوں سم ٹائم ہم تھنکنگ بک کے نام پہ ہم ایسے کام کر لیتے ہیں یا فر ایسی لکھا آج میں ایک پارہ ختم سمجان میں اور جیسے آج سال کے میں بات کر رہا ہوں اپنا ڈیلی فائیو رول رکھ لیں کہ مجھے ان فائیو یہ میرا نو کمپرمائز پولیسی ہے ان پانچ چیزوں کے حوالے سے اگر پانچ چیزیں یہ تو تین کر لیں اپنے لئے رول سٹ کر لیں کہ میں نے جب عمرے سے آیا ہوں یا میں نے کام کی تو میں نے تین چیزیں نہیں چھوڑنی کم از کم تین نمازوں کے ساتھ پندرہ منٹ پانچ نمازیں نہ کریں دوسرا تحجد کی نماز چاہے وہ دو رکھتے ہی ہوں پندرہ منٹ ہو یہ میں نہیں چھوڑنی کوانٹی فائیو اپنی فرض نماز میں مسجد نہیں چھوڑنی سو سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں صحابہ کا عمل اللہ 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 صلی جو روایت آتی ہے جس نے بارہ رکھتے پڑی اس کا جنت میں محل تیار ہوگا یہ اللہ اللہ نے سنی تھی امہ حبیبہ نے فجر سے پہلے دو زہر سے پہلے چار زہر کے بعد دو مغرق دو عشاء کے بعد دو یہ بارہ بنتی ہے امہ حبیبہ اس کے بعد ہی جنوریشن کے ہیں میں نے جس دن یہ حدیث سنی میں آج سکھ نہیں سبح اللہ ہم لوگ کتنے کمپلیکس ہیں کتنے کنفیوز ہیں کتنا کچھ عمل کرتے ہیں اپنے لئے بیسک چیزیں رکھیں کہ میں نے یہ چیزیں نہیں کمپرمائز کرنا اور ان پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ جنت دیکھا جنت جیسے بھی عمال کی ویسے نہیں ملنی جنت ملنی اللہ کی رحمت سے سو جس ٹائ ٹو بی ای بی ٹر مسلم اور بیلنس ریلیشنشپ ایک انسان کے پانچ دائمینشن ہوتے ہیں لائف کے میں سمجھتا ہوں اگر آپ ان کو ایک منٹل کم بھی کرلو تو چار کرلو ملنی فیزیکل فینانشل ریلیشنشپ اور سپیریچول یہ چار ہوتے ہیں جس کے یہ چار ایسپیکٹ لائف کے برابر ہے نا برابر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک ٹائم دینا ہے اس کی لائف کمال کی ہے میں ایڈ کروں گا انشاءاللہ کہ نبی کریم سب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پہ ہمیں we don't have to go easy on it کہ جیسے سپیشل اس کو اگر آپ تھوڑا سا if you step ahead کہ یہ سنت ہے آپ نے سن لی میں نے سن لی اس پہ ہم اس کو اپلائے کریں اس کے ساتھ دیکھیں what we have to realize کہ ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اپنے لئے اور لوگوں کی بھلے کی باتیں کی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے imagine کریں آپ نے ایک particular goals بنائے ہیں اور آپ پتہ ہے کہ فلا بند ہے وہ میرے اس goal سے خوش نہیں ہوگا let's say you're competitor for instance اگر آپ business کی term میں بات کریں تو you have to be alert right تاکہ یار میں اپنا کو کیسے بچا سکتا ہوں what we as humans you know what we have to realize is کہ ہم سب کا collective جو سب سے بڑا دشمن ہے اللہ تعالیٰ بتاتے وہ شیطان ہے نبی کریم صلی اللہ نے ہمارا دین دیکھیں کسی کا محتاج نہیں ہے ہر لحاظ سے ہمیں protection ملتی ہے آپ جو نبی کریم صلی اللہ بتائے ہوئے اذکار ہیں پہلے اگر نہیں کرتے تھے آپ ہو سکتے گولز کی لئے بڑا اچیو کرنے کی کوشش کریں لیکن کہیں کہیں رکاوٹ آ رہی تھی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اس رکاوٹ کی پیچھے شیطان تھا باقی آپ کی بہت ساری پرابلم ریزول ہو جائیں آپ کو آپ کے ٹاسک کرنے میں آسانی ہو جائے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمیشہ آپ کے دل و دماغ میں رہنا چاہیے کہ شیطان کو کبھی بھی گولز پسند نہیں آئیں گے وہ مجھے بریف میں آپ کے سامنے رکھتے وہ برسیسہ کا واقعہ ہم سب کو پتا ہے ہم سب کو آبید تھا اور اب دیکھیں آپ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یائیو اللہ دین آمن لا تطبیو خطبات شیطان انیشل سٹیج پہ اس کی انٹینشن اچھی تھی اس بچی اس لڑکی کا کون خیال رکھے گا انٹینشن بہت اچھی تھی آہستہ آہستہ شیطان شیطان اس نے مرڈر اس نے مرڈر کیا مرڈر کے بعد اس نے مزید جھوٹ بولا جھوٹ بولا یہاں تک کہ شیطان جھانسے میں پھنستہ چلا گیا اب شیطان کہتا کہ اکفر بللہ تجھے میں اس سیچویشن سے صرف میں ہی نکال سکتا ہوں کفریہ کروان کہہ دیتا اور ہی دیئی جو سیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ پتا بھی ہونا چاہیے کہ کون آپ دشوان ہے جو آپ کے اندر ہندر اندر پیدا کرے گا اس پیدا بھی اسنشل اس پر مجھے بڑی اپنے بڑی زودہ سیت ریمائنڈر بھی دیا اور ایک چیز نا ہمارے لی اور clarity ہونی چاہیے دو چیز ایک تو چیز ہے کہ آپ جو بھی سیٹ کر رہے گول کر رہے اس کے دعا کو نہ چھوڑیں کیونکہ 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 ہم لوگ گول سیٹ کرتے ہیں اور جب وہ چیز اچیو نہیں ہوتی تو ہم الجتے ہیں تنگ بھی ہم اپنے آپ کو بلیم کریں گے کسی اور کو بلیم کریں گے لیکن اللہ نے ہم سے effort کا تقاز ہے and we need to have this clarity in our minds میرا کام ہے کوشش کرنا میرا کام ہے اپنی طرف سے effort کرنا best effort کرنا اپنی habits والی کتاب پڑھی اور جو آپ نے consistency والی بات کی یہ یہ نا small habits اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کہ سیکھ what is beneficial for you شاید دنیا کے حلاس ہے آخر کی حواس ہے یعنی گو فور ایم 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 لو اس کو وستعین باللہ اور اس چیز کو حاصل کرنے میں اللہ کی مدد حاصل کرو والا تاج جن don't give up don't give up اور پھر آگے اس حدیث کا پارٹ کیا اگر کوئی کام مزید خلاف ہے تو یہ نہ کہ کہ if I would do that اور میں کاش وہ کاش پہلے میں یہاں نہ جاتا پہلے میں یہ کاش میں یہ ٹرن لے لیتا یہ راستہ پہ وہ پہ 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 سارا نہیں کہ اللہ نے تقدیری میں لکھتا لیتا سر سے کیا سو دیس گیرز اس سو مچ کلیرٹی کہ ایک سی ویٹ ایم فور بیسٹ اپنے اپنے کام کریں اللہ کی مجد حاصل کریں اور اگر کچھ ایسا کام ہو جائے جو اللہ کی تقدیری میں کچھ اور لکھواتا آپ خلاف کہو قدر اللہ ما شاہ فعل رضی رضی اللہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مسال کے طور پر ایک مومن ہے وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اور جو اس کا کام ہے اس کے میں درمیان میں آجاتا ہوں اور اس کا کام نہیں ہوتا اب یہ بندہ افس پاس بھی آتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہو گیا مجھ پہ نظر لگ اللہ تعالی بتاتے ہیں اے میرے بندے اگر میں تیرے کام میں رکاوٹ نہ بنتا تو ہو سکتا ہے کہ گناہ میں پڑ جاتا یہاں تک کہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے یہ میری طرف سے رحمت ہے تیرے ہم سوست ہیں جنرلی از نیشن ہم لیزی پیپل ہمارے کچھ بھی مسئلہ چھوٹیاں جو کر لیتے سارا سو اپنی سوستی کو ہم نے دور کرنا ہے لیٹ سونا لیٹ نائٹ دنر وفیت اور جنگ فوڈ اور ہماری بری حیبیٹ کے ساتھ ساتھ دیفنی توفیق اللہ سواللہ 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 اللہ کی توفیق کے ساتھ 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 سواللہ سواللہ آپ نے اپنی افرٹ دینی ہے دعا بھی کرنی ہے اور اگر معاملہ گڑھ بڑھ ہوگی you don't give up you keep trying یہ سارا کچھ ہے اس کے بعد جب معاملہ آپ کی مجھے خلاف کرنے کے پونٹیوز ہوگا دیکھا جائے کہ میں لوگوں سے مشورہ کیا میں نے اپنی ریسرچ کر کے اپنی طرف سے لگا کیا صحیح ہے یہ کوئی بات نہیں کوئی چیز بندہ سٹارٹ کرے تو اس میں کوئی issue نہیں ہے کہ ہمارا جو concept ہے اور وہ مجھے سبحان اللہ نے ہماری آسانی کی ہمارے اگر یہ چیز نہ ہو تو بندہ تو اپنے کو 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 سٹارٹ اگر فیل بھی ہوتے ہیں تو آپ پتہ اللہ کے پاس جردو لکھا گیا کام ہوا یا نہیں ہوا آپ کی نیت تو ٹھیک تھی تو نیت والی چیز بہت امپورٹن ہے دوسری اگر ایک بندہ بہت بڑا ہوسپیٹل بنانا چاہتا ہے اور اس زندگی افرٹ کرتا وہ نہیں کر سکا لیکن ہوسپیٹل اس کا آخرت کیلئے بن گیا اللہ اس کو ریوارڈ دے گا لیکن اگر اگر ایک بندہ ہوسپیٹل بن چاہتا کہ لوگ کہ اس نے شوکت خانم بنایا ایسے ہی ہے تو یہ انٹینشن والی چیز ہے اس دوسری چیز جو کنسیسٹنسی کے لئے میں ایک کام کرتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگ نے بات کی all of this with some added things آپ invest کریں اس چیز پر monetarily بھی invest کریں emotionally بھی invest کریں physically بھی invest کریں اور جیسے آپ کا ایک دن گزرانا تو اب میرے پاس ایک motivation یہ کہ یہ جو میں ساری investment کی ہے یا تو میں تب پاغل تھا یا میں پاغل ہوں جیسے ایسے ٹائم گزرتا جاتا تو آپ کی motivation نیچے جائے گی but with this in your mind تو آپ کے دماؤ میں خود guilt implant ہو جاتا کہ یار یا پچھلے چار دن بیوکوفیاں کرتا رہوں کہ اب میں اس چیز for example you are following a clean ڈائیٹ plan اب یا تو میں پچھلے چار دن پاغل ہرگتے کرتا رہوں رچھا کھاتا رہوں انویسٹ بھی کرتا رہوں باقی چیزوں سے بچا رہوں یا پھر میں آج پاغل strava آپ کو بتا ہوگا fitness tracker جو ہے انہوں نے 2019 میں 31.5 million online global activities کو دیکھا and لوگوں کے new year resolution کے لیے انہوں نے کہا 12 january was the day was the fateful day 12 january کے بعد لوگوں نے new year resolution ختم کر دی چھوڑ شروع کر دی it's less than two weeks so یہ کچھ ہو گ 12 january دوبارہ آئے گا and it is the day جس میں سب سے زیادہ لوگ اپنے new year resolution سے پیچھا ہٹ چکے 31.5 million so یہ کچھ ہوگا بڑا مزی کی start ہے que Strava مجیوز کرتے ہیں سایکلنگ کے لئے جوئی کے لئے دنیا use کرتے ہیں ہم ہم بنائے کہ 1st january سے آتھ ہوگا کرتے ہیں اس میں ریسرچ بھی ہے 86% of new year resolutions they fail yes only 8% of them get successful by the end of the year by the end of the year اور کچھ لوگ generally 86% fail ہو جاتے ہیں باگی rest of the month fail ہوتے ہیں کچھ 8% ہے اچھا successful people don't make new year resolutions they make a lifestyle they make resolutions every single day they make a lifestyle they make plans objectives goals every single day that I want to do them in the year of the year they just year سال کے بعد آپ صرف review کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا جب ہم job کرتے تھے تو ہمارے monthly reviews ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ اگر اپنا ہی کرنا شروع کرنا میرا منت کے بعد میں کہاں تھا اور کہاں کھڑا ہوں جو جنیز ایسپیکس بھی آپ نے دیکھنا ہے وہ پیچھے دیکھیں لیکن آپ منت کے پیچھے دیکھیں اچھا کیسا گزرا کیا چیز میں اجیسٹ کرنی ہے میں کچھ کر بھی رہا ہوں کہ نہیں کہاں میں غلطی کر رہا پلان 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 اگر اگر ضروری چیز اگر اگر امپورٹن فیکٹر جو کمیونیٹی کی کمیونیٹی اگر ڈیویلپ کمیونیٹی آپ کو رمائن کر آرہے لیکن آپ 5 people you meet daily and you are known by the company you keep so stay with me very good سبحان اللہ میں ایک 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 دو ایک ایک سبحان ایک مجھ سمت بی میتن پی پی سبح ملتا اللہ علیہ وسلم اس وقت اندازت ہمانے کے ملتا ہمارے کی ہمارے میں تصورت کرنے کی سکتانوشل کے لیے سکتانوشن پر بہتے پر حلسل لچھی انجھ سے ملتا ہے ایک ہمارے میں خات بہتے ہیں بہتے ہیں اپنا سے چھوٹا میں پر انجھ سے ملتا ہے مشتوئی پر انجھ سے پہنی کے رسیتر کر رہا ہے پہنے۔ وہ حدیث ہے کہ یہ ابن آدم تفرق لعبادتی ام لا اصدرک غنن واسود فقرق وإلا تفعل ملأت یدیک شغلن ولم اسود فقرق یہ آدم کی اولاد اپنے آپ کو نظر فارق کر میری عبادت کے لئے اور یہاں پہ عبادت صرف نمازیں نہیں ہیں یعنی اللہ کیلئے کام کرنے کیلئے اپنے آپ کو mindfulness فارق سم پیپل آر پرینگ سلا اور وہاں پہ آپ کو فارق نہیں کر رہتے عبادت کے لئے سم پیپل آر ریڈنگ قرآن فارق نہیں ہوتے اسے وہ اپنے بات کی نا وہ جو ایک خورت تھا but some people even if they're meeting their relatives they are doing philanthropy کوئی کام کر رہے ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں لذال کہتے ہیں کہ میں ترے دیر کو غنی کر دوں گا اور پکیے دیر کو تس سے میں دور رہ جاؤں گا وراغر تنے سے نہ کیا ملأتو یادئی کہ شغلن میں تر ہاتھو نا یعنی اتنے کاموں سے بھر دوں گا imagine I hold everything on my hand اور مرے پاس کچھ بھی ناو ہاتھ پوٹھانے کے لئے اور میں اور بھی ٹاس کرنا چاہتا ہوں لائف میں but میں نہیں کر پاؤں گا because my hands are full ملأتو یادئی کہ شغلن اللہ مسجدہ فقرہ اور فقیری بھی تس سے دور نہیں چاہے گی so we should never take اللہ سلامتہ اللہ out of the equation اللہ ہے اللہ نے وقت میں برکر دی ہے تب بھی ہم بہت کچھ عجیب کر پائیں گے بڑے basic لیوے کے لوگ بھی عجیب کر پائیں گے لیکن اگر آپ بہت talented بھی ہیں اور آپ ان سب فارمولاس کو لائف میں apply کرتے ہیں اور آپ log maintain کیا ہے اور آپ planners بھی ہیں مشاہ اللہ ابھی یہیں کئی پڑا ہوتا باہتے ہیں تو اس کو use کرتے ہیں but اللہ کے طرح سے برکت نہیں ہے لائف میں تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا اور یہ نا یہ ایک devil's advocate کچھ نوجوان استعمال بھی کرتے ہیں کہ ایک کافر ہے وہ بھی اتنا successful ہے مثال کے طور پر میسی ہے اتنا successful ہے توہی تو نہیں ہے لیکن وہ صرف successful ہے جب تک سانسے چل رہی ہیں آگے کا کیا معاملہ ہے that's a question and that's eternal that's not going to end اور دوسرے پہلے بھی یہ بہت قرآن کا ایک basic روسل بھی ہے لئی صلیل انسانی اللہ ما سعا یہ حصول ہے انسان کے لئے وہی سے وہ کوشش کرے گا اگر محسین نے دن رات کام کیا تو اللہ اس کو دیں گی بھی صحیح آخرت میں البتہ اس کا نہیں ہے نہیں ہے لیکن کوئی کافر بھی کہ دن رات منت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے اچھے the ending note میں یہ ہے کہ جو بھی سننے والے ان کو میں ایک hope کے ساتھ ان کو جو ہے میں اپنا note جو ہے دینا چاہوں گا وہ یہ کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی نا کہ کہ احسان کا درجہ یہ ہے کہ آپ ایسے اللہ کی عبادت کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہاں at least یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں عموماً نالائک مجھ جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ how is it possible یہ تو پھر احسان کا درجہ ہم تو وہی اسلام کے درجہ پہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بڑی hope دیتے ہیں اپنے بندوں کو اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محسنین کون ہیں والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسہوں یہ محسنین بھی یعنی جب یعنی یہ نہیں کہ ان کی عدد ہی بن چکی ہوتی ہے یہ غلط کام کرنا برے کام کرنا اگر ان سے کوئی برے کام ہو جائیں یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں ان کی کیا qualities ہیں ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں پھر اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے کون جو گناہوں کو بخش سکتا ہے اور یہ بڑی ایک hope ہے ذکر اللہ کے بعد توبہ بھی گئے وَلَمْ يُسِرُ عَلَى مَا فَعَلُو یا حدیث آیت میں آتا ہے وَلَمْ يُسِرُ عَلَى مَا فَعَلُو چینج کرتے ہیں اپنے آپ کو اور دیکھیں جو ایک حدیث ہے جو کہ ہم نے بار بار سنی ہے بڑی مشہور واقعہ ہے کہ وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے میں دیکھیں I'll just go through it briefly ہم نہ بڑی آسانی سے یہ narration پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں آپ تصور کریں اس زمانے میں آپ کا اس شخص کے ساتھ آپ کا آمنہ سامنا ہوتا ہے جس نے 99 قتل کی ہوتے ہیں I mean practically آپ کا اس کے بارے میں کیا تصور ہوگا کہ یار آپ دھر جائیں گے آپ اسے ملاقات بھی نہیں کریں گے It's so intense It's so intense اب یہ شخص He's a serial clear اس کے لئے کسی کو قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ جاتا ہے ایک عابید کے پاس کہتا ہے کہ میرے لئے کوئی توبہ ہے اب وہ ہم جائے کیا تمہیں یہ جب ایک دو قتل ہو گئے تھے تب میرے پاس آنا چاہیتے تو اب آ رہا ہے میرے پاس Astaghfirullah نہیں تیرے لئے کوئی توبہ نہیں ہے وہ اس کو بھی مار دیتا ہے ہم کہتے ہیں نظران میں تو میں آؤ تم ہیدھ رہا سنچری تو پوری کروں اس کے بعد جاؤں گا سبحان اللہ کیونکہ دیتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے ایک عالم کے پاس جاتا ہے کہ میرے لئے کوئی راستہ ہے اور پھر وہ عالم کہتے ہیں کہ تمہارے اور توبہ کے درمیان کون کھڑا ہو سکتے ہیں صحیح بات لیکن پھر ایک بڑی زبدس گولڈن ٹیپ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اپنے بستی سے اپنی جگہ سے نکل کے اچھی بستی میں جاؤ وَعَبُدْ رَبَّكَ فِيهَا اپنے رب کی وہاں جا کے عبادت کرو کیونکہ اندیشہ ہے تو وہ عبادت ہی نا کمپنی کی انوائرمنٹ کی تم انوائرمنٹ کی تم دوبارہ اس انوائرمنٹ میں جاؤ گئے تم دوبارہ قاتل بن جاؤ گے تم دوبارہ گناہوں میں انوالو ہو جاؤ گے تو اس نیریشن سے نا دو چیزیں میں انشاءاللہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنے لئے بھی سننے والوں کے لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے پھر کیا ہوا راستے میں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی موت ہو جاتی ہے اور اصل میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو موت ہوتی ہے وہ زیادہ قریب ہوتا ہے جو پرانے اس کی بستی ہوتی پرانہ علاقہ ہوتا ہے اور جب فرشتے آتے ہیں رحمت کے فرشتے آجاتے ہیں عزاد کے فرشتے آجاتے ہیں تو فرشتے جو عزاد کے فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو ساری زندگی اپنی برائیوں میں گزاری تو ہمارے پاس اس کو آنے دو رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں اس نے توبہ کر لی تھی اب تیسری فرشتے بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو اگر یہ جو قریت السالحہ ہے اس کے زیادہ قریب ہے اچھی بستی کے تو پھر اس کا بخشا جائے گا اگر یہ ادھر ہے اپنے پرانے علاقے میں جہاں پر گناہ آتے تو وہ پھر یہ جہنم میں جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تو پہلے ہی اس کی موت آگے والے ایریا میں کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالی چاہتے تھے کہ آج 31 دیسمبر کو کچھ بندے بات کریں گے کہ اللہ تعالی is so merciful کہ اللہ تعالی جو فیزیکل انوائرمنٹ ہے اس کو بھی چینج کر دیتے ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کی نیت کرتا ہے سبحان اللہ ایک تو اللہ تعالی بڑے غفور الرحیم ہے سیکنڈی guys what we have to understand company matters you have to change your company المرء علی دینی خلیلی فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلِ کہ بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے تو تم میں سے ہر وہ شخص دیکھ لیں کہ وہ کس کے ساتھ دوستی لگا کے بیٹھا ہوئے ہیں it really matters تو اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے ایک تو اللہ تعالی سے ریپینٹ کریں توبہ کریں اللہ تعالی بڑے غفور الرحیم ہے nobody can stand between you and Allah اللہ تعالی سے توبہ کریں secondly اپنی کمپنی چینج کریں جو ہرڈلز ڈال رہے ہیں آپ کی گول میں which is جنہ شاہ so this was the point میں final note صدا دینا چھوٹا ہوں نہیں میں honestly ہم نے محال سے ساری باتیں الحمدللہ بڑا اچھی تھی سکور کی but میں بیٹھا سوچ ہی رہا تھا گھوم پھر کے نہ کچھ بات we can all دنیاوی ٹول ہمارے پاس ہیں resources ہیں کتابیں ہیں سب کچھ پڑھ کھڑ کے کر کر کے ہم پلان کر سکتے but اگر ہمارے پاس نہ اگر برکت نہ ہونا تو آپ جو مرضی کر لیں آپ کی productivity level نہیں جا سکتا وقت میں برکت نہیں ہے کام میں برکت نہیں ہے پھر آپ نے صدیت سنے کہ آپ کے کام اللہ اللہ حاتف بھر دے گئے so i think goal setting کریں بنائیں لیکن اس میں سب سے اوپر you should have how is your relationship with Allah that should be the primary objective اس کو پہلے اس پہ کام کریں اگر یہ sort ہو گیا آپ نے توبہ کے توبہ استغفار کرنے کی آپ ادھر ادھر جاتے رہیں گے clarity نہیں آسکتا ultimate goal بھی نہیں چاہی تو i would recommend everybody جو بھی سن رہے اپنی goal setting میں vision اس میں بنانے میں پہلے یہ بنائیں کہ میں نے کرنا کیا زندگی میں آیا کیوں میرا مقصد زندگی کیا ہے اور اگر میں اس زندگیو گزار رہا ہوں بغیر بغیر جانے کہ میرا creator کون ہے بغیر جانے کہ میرا اس relationship کیسے ہونا چاہی تو شاید وہی بات ہے مسیح بن جائے کچھ اور بن جائے but you will waste your next life توبہ استغفار کی بات کی نمبر کسر سے استغفار کرنا ایک حدیث میں آتا ہے کہ من لازم استغفار جائر اللہ من قل زیق مخرج ومن قل حام ان فراج و یرزق من حیث لا احتسب ہم پرٹیوٹی کی بات کہتے ہیں کہ ہر زیق سے ہر ٹائٹنے سے اللہ اس کو نکال پہلے کہ اس کا مطلب بہلکل ٹھیک ہے قرآنی اور باقی آیات سے قرآنی آیات ہے تو توبہ استغفار و قصد سے کرتے رہے روایت کے مطابق دو بات ہیں پہلی بات یہ میرے اپنے لئے پہلے رمائنڈر اور باقی سارے بھائیوں کے لئے مائنڈ فولنس اللہ 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 آپ نے بتایا کہ اللہ آپ دیکھ رہے جب آپ نماز میں ہیں پورا بتایا بھی explain بھی کیا دی مائنڈ فلنس is very important and Hawthorne studies حوث effect ہے پورا اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ You are a normal kind of person but when you think you are being observed your productivity increase اور اپ ایک ایکسپریمنٹ ہے وہ مل جائے گا تو یہ مائنڈ فولنس it creates magic it do wonders in your life اور جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کی نیت بھی ٹھیک ہو جائے گی پھر وہ خورم بھی والی بات کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی پہلے رکھیں گے وہ سائے چیزیں ہیں fall in place ایک تو یہ بات تھی دوسری بات اگر آپ میں سمجھتا ہوں کہ it's epic if you just remember سورہ الاسر and implement in your life اللہ تعالیٰ سب سے پہلے زمانے کی وقت کی قسم کھاتے ہیں تو وقت اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے and this is so important کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ has soar upon it اور وقت میں بھی وَنْحَرِ اِذَا جَلَّا وَلَعِلِ اِذَا جَخْشَا ہے اس کے پارٹس کی بھی قسمیں کھائیں پارٹس کی قسمیں اور پھر یہ جو اثر ہے نا اثر اگر آپ اس کے root words کی طرف جائیں نا تو اس کے root words میں ایک لفظ اسیر بھی ملتا which is juice and کسی بھی fruit کا یا کسی بھی چیز کا جو juice ہوتا and it's the finest of it so اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں سوائے ان کے جو یہ چار کام کریں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے اس کے بعد عملِ صالح کریں گے اس کے بعد تواصی بالحق اور پھر تواصی بالصبر تو جو میں نے بات کی تھی نا کہ آپ نے نیکی کی خود بھی طرف جانا ہے ایمان پہلے تو ہونا چاہیے basic level پھر ایمان اور اب آپ والی چیز build اس پہ کر سکتے ہیں ایمان اسلام احسان یہ کریں گے پھر ساتھ میں you have to act upon it and when you starting acting upon it you have to involve others so that they may become a community and you help them and they help you and then اس کے بعد the last thing is you have to do it with patience because this is going to happen سورہ کحاف آپ پڑیں ضرور پڑیں کیونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے اور فتنے جو ہیں وہ ایک ختم نہیں ہوتا اور پیچھے سے دوسرا آیا کھڑا آپ کے لئے اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو that's a challenge I will end I will end with this quote اور یہ پوری یہ جو میں نے آپ کو چیز پوری بتائی ہے this quote sums it up a dream written down with a date becomes a goal a goal broken down into steps becomes a plan a plan backed by action becomes reality and you have to do all of this with patience so this is the key to success میری نظر میں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر اخوان بارک اللہ فیکم حمد اللہ اللہ قبول فرمائے اور ایک لاس چیز میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ this is costing us our life یہ جو ہے اگر میں سمرائز کرنا پورے سیشن کا اس کو کم سے کم ٹائم دیں اس کو اپنے آپ سے گھر انٹر رہنے کے بعد کہیں اس کو رکھ دیں سو یہ جو سیل فون ہے اگر اس سارے سیشن کا جو کرکس ہے نا یوز کو کیا چیز ٹائم ویسٹ کری ہے پورٹیوٹی لیول وہ یہ چیز ہے اس کو اپنے سے دور رکھیں اس کو منیج کریں you should control yourself and not let this control you انشاءاللہ رضا رہا قبول فرمائے سلام علیکم وآلیکم